بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وی دوستو یہ ٹوکے والی موٹر ہے اور اس کے اوپر ابھی گھاس بھی لگا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو آن کیا جاتا ہے یہ اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے یہ صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے تو اس کو کھول کے سب سے پہلے کھولنے سے پہلے ہم اس کا کپیسٹر چیک کریں گے کیا اس کا کپیسٹر خراب تو نہیں ہے ہم اس کا کپیسٹر چیک کریں گے کیونکہ جو اس کا اسٹارڈنگ کپیسٹر ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے کلچ پلیٹ کی وجہ سے یا ویسے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں یہ اس کا رننگ کپیسٹر ہے بیس یو ایف کا یہ اکثر ٹھیک ہوتے ہیں زیادہ تار اس کے اسٹارڈنگ کپیسٹر ہی خراب ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے والا کپیسٹر اس کو لگا ہوا ہے وہ دو نمبر یونیک کا ہے یعنی کہ سوپر لکھا ہوا اس کو اوپر تو ہم نے اس کو اوپر اچھے والا کپیسٹر لگا کے اس کو ہم چیک کریں گے کیونکہ اس کا جو کپیسٹر لگا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن ہم نے نیا کپیسٹر لگا ہے لیکن یہ اس میں پاور نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے ہم نے لیکن پھر بھی اس میں بالکل طاقت اور پاور نہیں ہے کپیسٹر بھی ہم نے نیا لگا ہے تو اس کے بعد جو ہم اس کو مکمل کھولیں گے کافی پرانی موٹر ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک گھاس کا جو پانی ہے لگا ہوا ہے یعنی کہ محسوس ہو ایسے ہوتا ہے کہ کافی چلی ہوئی موٹر ہے پرانی ہے تو کھولنے سے پہلے ہم اس کے پیچھے شافٹ کے اوپر جو ہے آری بلیٹ سے نشان لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کو دوبارہ فٹ کریں اس کی جو کلچ پلیٹ کی اجیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو تاکہ بلکل اس کی جو اجیسٹ ہے وہ دوبارہ اسی طریقے سے ہم فٹ کر سکیں اور اس کو نیچے ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے تو چوٹ لگانے سے موٹر جو ہے آسانی سے کھول جائے گی ویسے اس کی جو رننگ کی تار ہے تھوڑی سی ہیٹ اپ تو ہوئی پڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویننگ یہ اس کے جو رننگ کے سیٹ ہیں تھوڑی سے کالے بلیک محسوس ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ابھی چلے گی موٹر کے اندر بھی کافی گھاس کے ٹکڑے جو ابھی موجود ہیں اگر موٹر کو اچھی طریقے سے اوپر کور کیا جائے تو اس کے اندر گھاس وغیرہ کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا کلچ پلیٹ اس کے پوائنٹ ویسے تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں لیکن ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے باز وقت پوائنٹ جو کلچ پلیٹ کے ہوتے ہیں اس کے اوپر کافی زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ لگنے کی وجہ سے سپارک ہونے کی وجہ سے باز وقت کرانٹے سے پاس نہیں ہوتا موٹر کی پیچھے والی پلیٹ کو دوبارہ ہم نشان کے مطابق اس کو نیچے دبائیں گے اور ہم اس کی اجیسٹ چیک کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نشان پیچھے برابر ہے تو اس کی جو اجیسٹ ہے کلچ پلیٹ اور گورنر کی وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ کلچ پلیٹ کے جو پوائنٹ ہیں اس سے کرنٹ جو ہے سٹارڈنگ کپیسٹر کا وہ بالکل صحیح طریقے سے نہیں گزر دا اس لیے موٹر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھی دھکا اس کو لگانا پڑتا تھا اس کی کلچ پلیٹ ہم نئی چینج کریں گے یہ کلچ پلیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاندی کے پوائنٹ میں ہے اس کے جو پوائنٹ لگے ہوئے ہیں وہ چاندی میں ہیں کیونکہ جو لوکل پوائنٹ ہوتا ہے لوہے والا یا سلور والا یا تانبے والا وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے چاندی والی کلاچ پلیٹ جلدی خراب نہیں ہوتی دوبارہ ہم نے اس کو پریس کیا ہے تو یہ بھی کلاچ پلیٹ نشان کے مطابق جو ہم نے شافٹ کے اوپر نشان لگایا تھا اس کے پوائنٹ بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں تو دوبارہ ہم اس کو فٹ کریں گے صرف دو ہی تارے ہیں جو کلاچ پلیٹ کے اوپر سے ہم نے کھولی تھی دوبارہ اسی طریقے سے لگا دیا موٹر کو فٹ کرنے کے بعد اس کے بعد موٹر کو فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کے یہ آگے پلی لگی ہوئی یہ پیچھے نشان آپ دیکھ رہے ہیں جو نشان ہم نے لگایا تھا اس نشان کے مطابق ہماری موٹر بلکل ٹھیک فٹ ہو جو کی ہے تو اس کی جو پلی ہے اس میں بیلٹ ڈال کے ہم اس کا زور جو ہے اس کی پاور ہے اس کو چیک کریں گے پہلے ہم نے اس موٹر کو خالی چلائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے اب ہم اس میں بیلٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے دوبارہ چلائیں گے پہلے ہم نے اس کو ہاتھ سے پکڑا تھا اس وقت موٹر جو ہے اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ رک گئی تھی تو اس وقت ہم نے بیلٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کیا ہوا ہے اس کے باوجود بھی موٹر چل رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا جو فالٹ ہے وہ دور ہو چکا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اللہ حافظ